موسیقی موسیقی آج کی اس بابرکت مجلس کو آپ نے جو افطار تناول فرمایا اور انشاءاللہ بعد از مجلس نیاز کا انتظام ہے برگیڈر زمرت شاہین خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ نے اپنے والدین مرہومین کے لیے اور جملہ مرہومین کے لیے اپنے اپنے مرہومین کے لیے بھی رحم اللہ من قرع الفاتحہ موسیقی 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 ان دو دنوں میں ہم نے کوشش کی کہ سیرت امیر المؤمنین کو آج کل کے تناظر میں حکومت کی ان تبدیلیوں میں اور بہتر حکمرانی کے ناروں میں ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ امیر المؤمنین کی حکمرانی کیسی حکمرانی تھی آپ کی سیاست کیسی سیاست تھی اور عرض کیا کہ اس دنیا میں جو مثالی حکومت قائم ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی حکومت ہے آپ کی حکومت میں کوئی غریب باقی نہیں رہا تھا کوئی فقیر باقی نہیں رہا تھا ابھی آپ نے اعلان سنا کہ چائنہ نے اعلان کیا ہے غریب باقی نہیں رہا ہے اس دور میں آج سے ایک ہزار چار سو سال پہلے چائنہ سے بڑی آبادی اس سے زیادہ آج کے پچاس ملکوں پر علی کی حکومت تھی اور ان مختصر سے عرصے میں علی نے چار سال سے کم عرصے میں علی نے تمام ملک سے تمام اسلامی ریاست سے فقر کا خاتمہ فرمایا اب سوال یہ ہے کہ علی کا اقتصادی نظام کیا تھا علی کا وہ مالی نظام کیا تھا اس سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے آیا اسلام کے پاس کوئی اقتصادی نظام ہے بھی یا نہیں ہے اور اگر ہے تو قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے جوان تشریف فرما ہے اور جوانوں سے ہی میرا خطاب ہے معمولا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا نظام اقتصادی نظام یا تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو قابل عمل نہیں ہے یہ اتنا پروپاگنڈا ہے کہ ہم بعض علماء سے بھی یہی سنتے ہیں جب پروپاگنڈا ہوتا ہے اور تحقیق نہ ہو تو وہ بھی پھر اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں ایک بات مختصر کیونکہ میرا یہ ٹاپک آج نہیں ہم نے اس سے آگے جانا ہے واحد نظام اقتصاد جو قابل عمل ہے دنیا میں آج تک وہ صرف اور صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی قابل عمل نہیں ہے اس لئے کہ سوشلیزم ہے کیپیٹلیزم ہے کمیونیزم مرہوم ہو گیا ہے اور ایک اسلام کا نظام ہے یہ تین چار نظام ابھی رائج ہیں سوشلیزم سے پہلے آپ کیپیٹلیزم جو آپ سب کیپیٹلیزم میں پل بڑھ رہے ہیں کیپیٹلیزم ہے کیا آج کل جو قابل عمل نہیں ہے اور عمل ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ میں آخر میں وہی بتاتا ہوں کیپیٹلیزم کہتی ہے کہ کوئی بھی حکومت کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے تمام چیزیں شخصی ملکیت میں ہوں گی پرائیویٹ اونرشپ میں ہوں گی اور جتنے بھی مینز آف پروڈیکشن ہیں وہ پرائیویٹ اونرشپ میں ہوں گی اور انسان فرد افراد مالک ہوں گے اور کیونکہ انسان لالچی ہے وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں کاروبار کاروبار زندگی کو تجارت کو فروغ دے گا اور اسی لیے یہ ملٹی ملین کمپنیز ہیں اسی سے یہ سارا تجارت چل رہا ہے اور آج کل کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی کیپیٹلیزم پر ہے کیپیٹلیزم میں جب آپ نے فرد کو دے دیا حکومت کو اجتماع کو معاشرے کو کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے تو کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے کیپیٹلیزم میں کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا جس نے جتنا کما سکتا ہے جس چیز کا مالک بن سکتا ہے وہ سب کا مالک بن جائے آج یہ جو کمپنیز ہیں پانی والی وہ دنیا کی بہت زیادہ پانی کے زخائر پر ان کی ان کا قبضہ ہے ان کی ملکیت میں ہے اسلام اس کو نہیں مانتا لیکن کیپیٹلیزم اس کو مانتا ہے سوشلیزم اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ فرد کو حق ملکیت حاصل نہیں ہے سارا حق ملکیت گورنمنٹ کو حاصل ہے اجتماع کو حاصل ہے معاشرے کو حاصل ہے کسی فرد کو کوئی بھی اونرشیپ حاصل نہیں ہے ہمارے ہام بھی تھوڑا سا بٹو کے زمانے میں سوشلیزم کی ہوا چلی تھی اور چیزیں نیشنلائز ہوئی تھی بزرگ جانتے ہیں اس لئے کہ پرائیویٹ اونرشپ کا سوشلیزم میں تصور نہیں ہے ٹیکسیس کا تصور ہے اور پھر اس اجتماع کو اس سوشل معاشرے نے چلانا جہاں چیزیں حکومت کی ہیں لوگوں کو ان کے ضرورت کی مطابق کی چیزیں دے دی جائیں گے مارکیٹ کے پرائس جو ہے حکومت اس کا تعین کرے گی کمینزم میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں حکومت کا بھی تصور نہیں ہے کوئی حکومت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ حکومت کی پرائیوٹی ہوگی یا کسی شخص کی پرائیوٹی ہوگی وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کی بھی پرائیوٹی نہیں ہے سب چیزیں سب کے لیے ہیں آج کل یہ بائیک چل رہی ہے نا جو کڑی ہوتی ہیں جو بھی آ جائے اس کو لے جائے یہ وہ تو کمپنی کے پرائیوٹی ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پرائیوٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی حکومت کو دینے کے کسی فرد کو دینے کیا ضرورت ہے جب سب چیزیں سب کی ہیں تو گاڑیاں جتنی کھڑی ہیں جس نے جانا ہے لے جائے گاڑی دوسرا کیا کر گا دوسرا کوئی اور گاڑی کھڑی کر دے گا وہ لے جائے گا تو یہ جو کمپنیزم تھا وہ تو مرہوم ہو گیا دفن ہو گیا نہ سوشلزم کہیں ہیں نہ کیپیٹلزم کہیں ہیں اس لیے کہ یہ قابل عمل ہی نہیں ہے ابھی جو دنیا میں جہاں بھی چل رہا وہ مکس چل رہا ہے وہ سوشلزم اور کیپیٹلزم دونوں کو ملا کر نظام چلا رہے ہیں ابھی بھی اگر آپ امریکہ جو کیپیٹلس ملک ہے اس کو دیکھ لیں یا چائنہ کو دیکھ لیں جو کمینسٹ ملک کہلاتا ہے نہ وہاں کیپیٹلزم ہے اس لئے کہ قابل عمل ہی نہیں ہے قابل عمل کیا ہے اسلام کا نظریہ ہے اسلام کا اقتصادی نظریہ ہے اسلام کا اقتصادی نظریہ کیا ہے فرد بھی ملکیت رکھ سکتا ہے اور حکومت بھی ملکیت رکھ سکتی ہے کچھ چیزیں حکومت کی ملکیت میں ہوں گی کچھ چیزیں فرد کی ملکیت میں ہوں گی فرد کی ملکیت کی بھی حد ہے وہ مالک ہو سکتا ہے لیکن مالک ہونے کے بعد بھی اس کے اختیارات محدود ہیں اسے زکاة دینا ہوگا صدقات دینا ہوگا اسراف نہیں کرنا ہوگا وہ کنز نہیں کر سکتا وہ زخیرہ نہیں کر سکتا وہ اس کا زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا احتکار نہیں کر سکتا بہت سے قوانین ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف اسلام کا نظام مالیات اقتصادی نظام قابل عمل نظام ہے سلوات پر دیجئے محمد وعالی محمد اب آئیے امیر المؤمنین کے اقتصادی نظام پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین کو اقتصاد نہیں آتی تھی سیاست نہیں آتی تھی اور یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں جنگ جمل ہوا سفین ہوا جتنا بھی خانہ جنگی ہوئی وہ اسی سیاست علاوی کی وجہ سے ہوئی اگر تھوڑا سا پھولا ہاتھ رکھتے امیر المؤمنین تھوڑا سا سبر کرتے اور تھوڑا سا امنیسٹی دے دیتے اینارو دے دیتے تو بھی یہ ساری مشکلات پیش نہیں آنی تھی یہ ساری جنگیں نہیں ہونی تھی کیونکہ امیر المؤمنین کے زمانے میں خانہ جنگی ہو گئی جنگیں ہوتی رہیں اور اس سے پہلے تو فتوحات ہو رہی تھی بہت زیادہ سرمایہ آ رہا تھا امیر المؤمنین کے زمانے میں کیونکہ خانہ جنگی ہو گئی اس لئے اقتصادی نظام انتہائی خراب ہو گیا اس طرح کا کچھ آپ نے شاید سن رکھا نہ سنا ہو تو بھی تقریبا تصور اسی قسم کا ہے کہ امیر المؤمنین کے زمانے میں تو فتوحات بھی نہیں ہوئی خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی اور ان تمام جنگوں میں پھر جو ہم ابھی ہمیں پتا ہے کہ جنگ میں ملک کا حال کیا ہوتا ہے ترقیان رک جاتی ہیں نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں روزگار نہیں ملتا مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو امیر المؤمنین کے زمانے میں بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا اس سے پہلے زمانے بڑی آسانی تھی بڑی سستی چیزیں تھی اور عوام بہت آرام میں تھی جب امیر المؤمنین کو حکومت مل گئی تو عوام مشکل میں آ گئی ہوا اس طرح ایسا نہیں ہوا یہ تصور یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا عوام المؤمنین کو حکومت ملنے سے پہلے جو حال تھا اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا جو عوام المؤمن کو ملنے سے پہلے پہلے میں ان کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عوام المؤمنین کی جو اقتصادی پالیسیز تھی ان کی وجہ سے یہ خانہ جنگی شروع ہوئی ہے امرا عمار وعبید اللہ وعبا حیسم ان یقسمو فیعن بین المسلمین امی المؤمنین نے حکم دیا عمار کو عبید اللہ ابن ابی رافع کو اور ابن حیسم کو جو فیعن آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ایک قسم ہے جو بیت المال میں مال آتا ہے اسے مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دو قال لہم اعدلو فیه اس میں انصاف کرنا اور برابر تقسیم کرنا یہ چار رکنی کمیٹی ہے اور بیت المال کو کہا یہ برابر مسلمانوں میں تقسیم کر دو حکومت میں آتے ساتھ ہی اور سب کو برابر دینا ہے یہ بیٹھے جتنا مال فیہ آیا تھا اس کو حساب لگایا تو سب کو تین تین دینار آتے تھے اور سب کو تین دینار دینا شروع کر دیئے فاقبل تلہا اور زبیر آئے اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی جولی پھیلائی اور اس میں جب تین دینار ڈالے تو ان کو بڑا تاجب ہوا کہ ہمیں صرف تین دینار ملیں گے کہاں سب کے حصے میں تین دینار آئے گا انہوں نے کیا کہا یہ تم تین دینار سب کو برابر دے رہے ہو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے اس کمیٹی کا یا امرو صاحبکم تمہارے مولا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہا قَالُوا بَلْ هَاقَزَا أَمَرَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِبْنِ عَبِي طَالِب صلوات پر دیں محمد وعالی محمد وہ آگے امرو مومنین کے پاس قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ كَانَ يُعْتِينَ فَلَانَ ہمیں فلان ایسے نہیں دیا کرتا تھا ہمیں تو زیادہ ملتا تھا آپ نے ہمیں باقیوں کے برابر کیوں کر دیا قَالَ امرو مومنین نے فرمایا فَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يُعْتِكُمَا تم کہتے ہیں فلان ایسے نہیں دیتے تھے تو رسول خدا تمہیں کیسے دیتے تھے فَسَكَتَ خاموش پھر جواب نہیں دیا علی سے کہنا ہے ہم سب کے برابر صرف تین دینار کیوں ہمیں پہلے زیادہ ملتا تھا کہا رسول کے زمانے میں تمہیں کیا ملتا تھا جب فَسَكَتَ خاموش ہوئے فَقَالَ عَلَيْسَ كَانَ يُقَسِّم بِالسَّوِيَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ کیا رسول خدا تمام مسلمانوں میں بیت المال برابر تقسیم نہیں کرتے تھے قَالَ نَعَمْ ہاں ہاں رسول خدا تو برابر دیتے تھے ہم بھی رسول خدا کے زمانے میں جب جاتے تھے ہمیں سب کے برابر ملتا تھا لیکن فلا ہمیں زیادہ دیتا تھا ارشاد فرمایا اَفَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى بِالْإِتْتِبَاعِ عِنْدَكُمَا أَمْسُنَّتُ فَلَانَ کس کی سنت کی پیروی ہونے چاہے رسول خدا کی یا فلان کی سنت کی جواب تو پھر نہیں آئے گا جواب نہیں آیا اور پھر کیا کہا قَالَ عَرِتْنَ الْعُمْرَ فَأَذَنْ لَنَا ہمیں عمرہ پہ جانے ہمیں عمرہ پہ جانے کی اجازت دیجئے عمرہ پہ گئے ہیں عمرہ پہ نہیں گئے جمل تیار کرنے گئے ہیں تو یہ کیوں جنگ جمل پیش آئی ہے علی کی سیاست کی وجہ سے علی کی مالی سیاست کی وجہ سے جنگ جمل پیش آگئے جنگ صفین بھی وقت شاید کم رہے میں ابھی پہلے روایت کے بغیر سناتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے مت روایت کے سناوں اور یہ حدیث ہمارے ریفرنس ہے اس کے بعد جتنا میں سنا رہا ہوں وہ سارے اہل سنت ریفرنس ہے اس کے علاوہ کیونکہ وہ تھوڑا سا اختلافی ہے اختلاف میں ہم نے اپنے مسادر سے کوئی بات پیش نہیں کر رہے اس لئے کوئی اختلافی نہیں ہم جو کچھ اہل سنت مسادر میں ہم بھی صرف وہ پیش کرنے جا رہے ہیں جب معاویہ سے صفین کی جنگ ہو رہی ہے معاویہ نے خریدنا شروع کر دیا عمل مومنین کے جو ساتھ تھے ان کو معاویہ نے خریدنا شروع کر دیا سندھ ہاؤس کے دروازے کھل گئے تو انہوں نے آکے عمل مومنین سے کہا کہ آپ کے پاس تو اس سے زیادہ دولت ہے آپ خرید لیں آپ ابھی ان لوگوں کو خرید لیں اپنی حکومت کو برقرار کر لیں اس کے بعد آپ برابر تقسیم کرتے رہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس تو پیسی کمی نہیں ہے اگر کوئی بیس کروڑ دے رہا تو آپ چالیس کروڑ دے دے امیر مومنین کیا ارشاد فرمایا وہ اگر متن کے باری آئی تو میں متن سناؤں گا امیر مومنین کا اچھا اب ہماری اصل بات کہاں چل رہی ہے ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ امیر مومنین کے اس اقتصادی نظام کی وجہ سے جنگ پیش آ گئی جنگوں کی وجہ سے اسلامی مملکت میں مہنگائی ہو گئی آیا ایسا ہوا اور اس سے پہلے بہت اچھا چال رہا تھا سب کچھ بہت زبردست تھا اس سے پہلے سب زبردست نہیں تھا اسلام میں اسلامی ریاست میں مال بڑا آ رہا تھا جنگوں سے لیکن وہ مال غریبوں تک پہنچ نہیں رہا تھا یہ طلحہ اور زبیر کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح تو نہیں ملتا سب کے ساتھ سب کے برابر نہیں ملتا ہمیں تو بہت زیادہ ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ مل رہا تھا ناعادلانہ تقسیم ہو رہا تھا اس کے واسے امیر امیر سے امیرتر ہوتا جا رہا تھا غریب غریب سے غریبتر ہوتا جا رہا تھا پاکستان میں ابھی ویلت کی کمی نہیں ہے مال کی کمی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویلت عوام تک پہنچتی نہیں ہے ایک تو قرضے اتنے لے لئے گئے ہیں کہ ہم جتنا ویلت کریئٹ کرتے ہیں وہ سب سود میں چلا جاتا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہمیں غلامی سے آزادی دلانا چاہ رہے ہیں اور غلامی میں جکڑنے والے جو ہمیں غلامی کے زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں یہ قرضے لے لے کر ہم جو بھی ویلت پروڈیوس کریں وہ سب کا سب باہر چلا جائے گا کیوں ہم نے سود دینا ہے اس زمانے میں بھی بہت سی فتوحات سے غنائم بہت آ رہے تھے لیکن عوام تک نہیں پہنچ رہے تھے کہاں جا رہے تھے جیسے میں نے کہا اب ہم اپنے مسادر سے بات نہیں کر رہے سالانہ بارہ ہزار درہم ام المومنین آئیشہ کو ملتے تھے باقی جو امہات المومنین تھے انہیں دس ہزار دینار ملتا تھا بارہ ہزار دینار آج کے حساب سے یہ تقریباً آدھا ملین ڈالر بنتا ہے بہت آ رہا تھا فتوحات تو بہت ہو رہی تھے لیکن جا کدھر رہا تھا آدھا ملین تو ایک گھر میں چلا گیا باقی دس دس ہزار بارہ ہزار جو جنگ بدر کے مجاہدین تھے انہیں چار سے پانچ ہزار دینار جو فتح مکہ کے بعد کے مہاجرین تھے انہیں تین سے چار ہزار دینار اس کے بعد والوں میں پھر اپنی اسی طرح کٹیگریز تھی جو کہ حضرت ابوبکر کے دور کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں بھی بلکل اسی طرح جس طرح رسول خدا کے سنت تھی برابر سب کو بلکل برابر ملتا تھا اور ام المؤمنین نے کہا ہے کہ ہمیں جب تک خلیفہ ثانی حکومت میں نہیں آیا پیٹ بر کے کھانا نہیں ملا رسول خدا کے زمانے میں بھی پیٹ بر کے کھانا نہیں ملا ان کے اپنے بابا کے دور خلافت میں بھی پیٹ بر کے کھانا نہیں ملا اور اب کتنا مل گیا سالانہ آدھا ملین ڈالر یہ جو ایک مل رہا ہے بیٹ المال سے جو مل رہا ہے وہ ہے اور طویل فہرست ہے اسے چھوڑ دیں اس کے بعد جو سلسلہ پیش آیا حکومت آگے بڑھی تو حکم بن عانس جسے رسول خدا نے مدینہ سے نکال دیا تھا مدینہ بدر کر دیا تھا رحمت للعالمین جسے مدینہ بدر کرتے ہیں اسے تین لاکھ درہم دیئے گئے اب حساب کر لیں جب وہ کتنے سے دس بارہ ہزار آدھا ملین ہے تین لاکھ کتنے یہ بیلینز میں چلے گئے بیلینز آف ڈالر پاکستان کا قرضہ یہیں ادا ہو گیا اتنا پیسہ صرف اس کو جو کہ جسے رسول خدا نے مدینہ سے نکال باہر کیا ہے غنائے میں افریقہ افریقہ کا جو سے غنیمت آتا تھا اس کا خمس مروان بن حکم کو دے دیا گیا ایک شخص کو اور مروان کو فدق بھی دے دیا گیا اپنے داماد کو نو لاکھ دے دیا گیا حالت کیا ہو گئی تھی کتنی ویلت جمع ہو گئی تھی امیر لوگوں کا طبقاتی نظام کیسا بن گیا تھا کہ زید بن ثابت جب مرتا ہے تو اس کے ورسہ نے کلہاروں سے سونے کی اینٹوں کو تقسیم کیا ہے کوئی ایسے سونے کی چیزیں نہیں تھی جن کو آپ آری سے یا پتہ نہیں جو سنار کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے سونے کی اینٹیں تھی بڑی بڑے کلہارے سے انہیں تقسیم کیا گیا عبد الرحمن بن عوف جو ہے ایک دو میلین دینار اس کی جائیدات تھی ایک صحابی کی سعد بن ابی وقاس نے یاقود کا گھر بنوایا تھا آج ہے بل گیٹ کا یاقود کا گھر ایلین ماسک کا ہے یاقود سے اپنا گھر بنوایا لوگوں کی کیا حالت تھی لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ بھوکے مرنے کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کر دی اس کو بھی دیکھتے تھے کہ ولید کو والی بنا دیا لوڈ مات الگ مچ آ رہا ہے اور شراب پی کر چار رکعت نماز پڑھا کرتا ہے اور پڑھنا ہے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں یہ صورتحال ہے جب عمیر المؤمنین کو حکومت ملی ہے ایسا نہیں ہے عمیر المؤمنین کو جب حکومت ملی تو سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور عمیر المؤمنین کے بات ایسا ہو گیا خطبہ شخشقیہ ہے میں صرف اشارے میں ارز کر دوں جب ان کی باری آئی اور انہوں نے بیت المال کو ایسے لوٹنا شروع کیا جیسے اونٹ بہار کا چارہ کھاتی ہے بہار میں جب اونٹ کو نرم چارہ ملتا ہے تو وہ چباتی بھی نہیں ہے سیدھا نگل لیتی ہے یہ اس طرح بیت المال کو نگل رہے تھے عمیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں اس صورتحال میں جب عمیر المؤمنین کو حکومت ملتی ہے اور لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ دن چلنے دیں اس کو والی رہنے دیں طلح و زبیر کو بھی کچھ دے دیں اس کو عزل نہ کریں عمیر المؤمنین نے کیا کیا پہلے دن تمام مولاد کو عزل کر دیا سب فارغ کوئی باقی پریشان تو نہیں ہو رہے ساتھ ہیں نا کہا یار وہ خرید سکتا ہے تو آپ بھی خرید لو خریدنا بری بات ہے ہم نے کہا کہ ان جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے مینز کو ہمارے آج کل کی بھی سیاست یہی ہے نا کہ ابھی کر لو یہ جو مینز ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے ہاؤس ٹریڈنگ کرنی پڑتی ہے چالیس کروڑ دینا پڑتا ہے دے دو جب خرید لیں گے حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد پھر سب کو برابر دے دینا عدل قائم ہو جائے گا آپ کو حکومت مل جائے گی عمیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا اتعمرون ان اطلب النصر بالجور کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں فتح کو ظلم کے ذریعے حاصل کروں علی کی فتح عدل میں ہے علی کی فتح ظلم میں نہیں ہے جو اہل اسلام نے مجھے مال دیا ہے یہ جو مال آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تو بھی میں مسلمین میں برابر تقسیم کرتا اگر میرا اپنا مال ہوتا میں سب میں برابر تقسیم کرتا یہ مال تو ہے ہی ان کا میں اس کو کیسے کسی کو خریدنے میں خرش کر دوں کسی کو زیادہ دے دوں کسی کو رشوات دے دوں کسی کو انارو دے دوں یہ کیسے ممکن ہے عقیل آتا ہے یہ تو چلو خریدنے کے لئے ہاؤس ٹرڈنگ کے لئے پیسہ نہیں لگ سکتا عقیل اپنا بھائی ہے کوئی عقیق کا گھر بنانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے سونے چاندی کے لئے نہیں کہ ضرورت کے لئے کہ میں ضرورت مند ہوں میرے بچے بوکے ہیں عمیر مومن خود نحجل بلاغہ میں کہتے ہیں کہ فقر کے آثار ان کے بچوں کے چہروں سے نمائی تھے اور جب مانگا تو عمیر مومنین نے لوہا گرم کر کے عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا جب عقیل کی چیخیں بلند ہوئیں تو پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک انسان نے مزاخ میں جو آکھ بڑکائی تھی اس پر تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں اور مجھے اس آکھ کی طرف دکیل رہے ہو جو خدا نے اپنے غضب سے روشن کی ہے بہت مشکل ہے شیعہ علی ہونا بہت مشکل ہے علی کو سمجھنا ہمیں ہر روز یہ چیزیں پیش آتی ہیں کیا کیا علی نے علی کا اقتصادی نظام کیا تھا علی نے مععزہ کیا سب سے پہلے ارشاد کیا بتایا نحجل بلاغہ پڑھیں نحجل بلاغہ کہ ہر خدبے میں آپ کو یہ تمام موضعیں احسان کرنا انفاق کرنا صلح رحمی کرنا مسکین کا خیال رکھنا اللہ اللہ فی الائتام لوگوں کو بتایا کہ ظلم نہیں کرنا حرام نہیں کھانا اس کے بعد امیروں سے کہا کہ تمہارے مال میں خدا نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے غریبوں کا مال تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ تم اگر یہ مال غریبوں تک پہنچا دو تو خدا تمہیں آجر دے گا یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں جس مال پر خمس واجب ہوا وہ آپ کا نہیں ہے جس پہ زکاة ہو گیا وہ آپ کا نہیں ہے آپ نے اپنے تمام واجبات ادا کر دیئے اپنا خمس بھی دے دیا زکاة بھی دے دیا فطرہ بھی دے دیا اب جو آپ کے پاس مال ہے کوئی مسکین مانگنے کے لئے آئے آپ پہ دینا واجب ہے نہیں واجب نہیں ہے نہ دیں تو کیا ہوگا جہنمیوں سے سوال ہوتا ہے کلاتے نہیں تھے یہ سیاست امیر المؤمنین ہیں پھر خود عملی نمونہ پیش کیا خود اپنی زندگی کم ترین سطح پر تھی حاکم عدل وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے کم ترین فرد کے لیول پر زندگی کرے کتنی بڑی دارس ہے اس غریب کے لئے کہ میں اور میرا امیر المؤمنین میرا حکمران ایک ہی لیول پر ہیں وہ پروٹوکول سے نہیں گھومتا وہ فاخر لباس نہیں پہنتا امیر المؤمنین خود بلینئر تھے نہیں تھے غریب نہیں تھے امیر المؤمنین خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے خود کوئیں کھوٹتے تھے خود درخت لگاتے تھے آج بھی جو جتنا عجوہ کھجور آپ کھاتے ہیں یہ سب امیر المؤمنین کی پراپرٹی ہے بلینئر لیکن رہتے کس کی طرح تھے ایک غریب انسان کی طرح وہ جو ایک گورنر بسرہ میں امیروں کے ہاں کھانے پر چلا گیا تھا اور کتنا دقیق نظام کتنا دقیق اپنے جو گورنر تھے اور جو عمال تھے کام کرتے تھے ان پر کتنی دقیق نگاہ تھی کہ ایک آدمی امیروں کے ساتھ کھانے پہ جلا گیا اور کچھ بھی نہیں نہ حرام کا نہ رشوال لی نہ امیروں کو کوئی کام کیا ایسے دسترخان پہ بیٹھا جس پہ کوئی غریب نہیں تھا امیر المؤمنین کو بہت ناپسند ایسا دسترخان دسترخان امام حسن نہیں ہے اگر آپ کو خدا نہیسیت دی ہے آپ کو انڈے کرتے ہیں آپ دسترخان امام جعفر صادق پچھاتے ہیں اور پھر اس میں صرف امیروں ان کو اپنے سٹیٹس کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں امام کو یہ دسترخان پسند نہیں ہے یہ امام کا دسترخان نہیں ہے امام کے دسترخان ہے تو غریبوں کو بلاؤ وہ امام کے مہمان ہیں ان کے جوتے سیدھے کرو ان کا احترام کرو یہ نہیں کہ جو بج گیا ان کو کھلا دو اس سے فرمایا ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے اس کے وہ پیروی کرتا ہے اس سے وہ نور لیتا ہے تمہارے امام نے اس دنیا سے صرف دو پارچہ دو کپڑے ایک قمیس ایک شلوار اس دو کپڑوں پہ اس نے اکتفاہ کیا ہے وَمِن تَعْمِهِ بِقُرْسَيْهِ صرف دو خوشک روٹیاں وہ بھی خوشک روٹی پتا ہے کیسے ہوتی تھی راوی کہتا ہے میں گیا امیر المؤمنین بیت المال میں بیٹھے ہوئے تھے اور روٹی کسی اس میں بند کر کے اس میں مہر لگا رکھی تھی اس مہر زدہ تھیلے کو کھول کے اس میں سے خوشک روٹیاں نکال کے کھانا شروع کی تو میں نے پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا ہے آپ خوشک نان ہے اور تو اس میں کچھ تھا نہیں اسے کیوں سیل کر کے رکھا ہوا تھا کہا مجھے یہ خوف تھا کہیں میرے بیٹے اس کو روغن میں کیا کہتے ہیں اس کو مکھن میں ڈوبو نہ دیں کہ اس کو تھوڑا سا چارپ نہ کر لیں تھوڑا سا اس کو نرم نہ کریں میرے لئے ایک قضاء اگر روٹی ہے تو پھر صرف روٹی ہے تم یہ نہیں کر سکتے ہو لیکن تمہارا امام میں ہوں تمہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ تم دسترخان بچھاؤ اور اس میں صرف امیر لوگ آئیں تم میرے نمائندے ہو کہ ایسے جگہ چلے جاؤ اس نے خود دسترخان نہیں بچھایا ایسی مہمانی میں چلے جاؤ جس میں صرف امیر لوگ آتے ہوں ہمیں تو زیادہ پسند ہے فائیو سٹار سیون سٹار میں اگر ہے تو وہاں ہمیں بہت کچھ ملے گا آپ نے یہ تو ہو گیا جو نصیحتیں کی اور اپنے آپ کو رول مارڈل پیش کیا آپ نے کیا کہ آپ نے جس دن آئے خلافت میں جس دن آئے ہیں اکلے دن سارا لوٹا ہوا مال واپس بیت المال میں لے آئے دعویٰ کیا تھا آپ کی پسلی حکومت نے بھی نہیں لاسکے پتا ہے کیوں نہیں لاسکے میں بتاتا ہوں ابھی وہ بھی امیر مومن خود بتاتے ہیں خطب فی یوم الثانی من بیعتہی بیعت کے دوسرے دن خطبہ دیا علا انکل قطیعت اقتعہا وکل مال اعتاہو من مال اللہ جس کو جو پراپرٹی ملی ہے جس کو جو بھی خدا کا مال ملا ہے فہو مردود فی بیت المال وہ سب کا سب بیت المال میں واپس آ جائے گا فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْتِلُهُ شَئِ یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت تھی بیت المال کی ملکیت تھی اگر کسی نے غلط بخش دیا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سب کا سب واپس آ جائے گا دوسرے ہی دن تمام لوٹا ہوا مال واپس آ گیا واپس کیوں آیا اس لئے کہ جن کو واپس لانے پر رکھا وہ چور نہیں تھے مالک کو کہتے ہیں مالک اشتر کو جو ہم نے کہا مالک اشتر میں نہیں کر سکا میں چارہ تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ پیش کروں آج یہ ایک جملہ تمہارے بدترین وزیر وہ ہوں گے جو تم سے پہلے چوروں کے بھی وزیر رہے ہوں انہیں وزیر نہ بنانا جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے چور تھے اور یہ ان کے وزیر تھے ان کو ہی وزیر رکھ لیا تو لوٹا وہ مال واپس آئے گا لوٹا وہ مال واپس نہیں آئے گا کسے وزیر رکھو ان کو جن کا ریکارڈ صاف ہو وہ تم پر کمخرش ہوں گے یہ پرانے چور ہیں ان کو لاؤ گے تو ان کی پھر کہتے رہو کہ پروٹیکول نہیں ہوگا ان کا ویسے ہی رہا پروٹیکول سب غصت سے تو جائیں گے نہیں یہ پروٹیکول کے عادی نہیں ہوں گے غریب غربہ ان کو وزیر بناو دو دن میں سارا لوٹا ہوا مال جب واپس آ گیا اور سارا مال واپس آنے کے بعد بیت المال میں رہا نہیں آتے ساتھ ہی عوام میں تقسیم ہو گیا یہ بھی سنت رسول ہے جسے علی نے زندہ کیا پہلے یہی ہوتا تھا جیسے ہی آتا تھا جتنا ہوتا تھا لوگوں کو دے دیا جاتا تھا بیت المال کی اقصام ہے میں تقسیم میں نہیں جا رہا تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن جتنا عوام کا مال ہوتا تھا وہ جس دن آتا تھا اگلے دن عوام میں تقسیم ہو جاتا تھا پھر خلیفہ اول بھی اسی طرح چلتے رہے پھر کیا ہوا نہیں جی تقسیم نہیں ہونا چاہیے کچھ دن تو رکنا چاہیے کچھ تو ہمارے پاس بھی رہے توڑا سا پتہ ہو ہمارے پاس مال ہیں اور سال کے آخر میں جب دیں گے تو پھر جس کو چاہیں کم دیں جس کو چاہیں زیادہ دیں جو ہمارے ہمناوار ہیں ان کو زیادہ دیں جو ہمارے پارٹی سے نکل گئے ان کو نہ دیں یہ مال سارا لوٹا ہوا مال جب واپس آ گیا خزانے میں اور جب سارا عوام میں بڑھ گیا اب خوشحالی آئی ہے یا مہنگائی آئی ہے خوشحالی آئی ہے ایسی خوشحالی جو نہ کبھی کسی نے پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں کبھی دیکھی ہے لیکن علی کی یہ حکومت لوگوں کی نگام ہے ہی نہیں ہم نے پیش نہیں کیا ہم نے نہیں بتایا ہم نے خود بھی نہیں پڑا یہ فضائل ہیں یہ کوئی کم فضائل نہیں ہیں آج دنیا جس میں رہ گئی ہے نہیں کر سکی ہے اور تمام لوگوں کی خواہش ہے یہ تمام غریبوں کی خواہش ہے یہ تمام عوام کی خواہش ہے یہ کوئی ایسی حکومت آئے جس کی وجہ سے ہم سے مہنگائی کا بوجھ اتر جائے کونسی ایسی حکومت حکومت علی کی اپنے حبیت آلی اچھا اب آپ نے سارا مال واپس لے لیا بیت المال میں لوٹا ہوا مال ہاں لوگوں کا مال نہیں لوٹا ہوا مال سارا واپس لے لیا اور اس کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا اب بھی جو سرمایہ دار ہیں ان کے پاس اپنا پیسہ بھی تو تھا جیسے میں نے کہا اسلامی اقتصاد جو نظام ہے اقتصادی نظام میں وہ صرف وہی پریکٹیکل نظام ہے صرف وہی دنیا سے غربت کو ختم کر سکتا ہے صرف وہی دنیا سے بھوک کو ختم کر سکتا ہے کیا ہے اقتصادی اسلام کے نظام علی کے نظام میں دیکھو علی نے ارشاد فرمایا تم مالک بن سکتے ہو جتنا کمانا چاہتے ہو کما سکتے ہو لیکن کنز نہیں کر سکتے ہو زخیرہ نہیں کر سکتے ہو مَا دُونَ عَرْبَعْتَ عَالَافْ نَفَقَا وَمَا ذَاتْ كَنز چار ہزار نفقہ ہے آپ چار ہزار کیش رکھ سکتے ہیں چار ہزار سے زیادہ اگر آپ چار ہزار دینار سے زیادہ رکھیں گے تو یہ کنز ہے کنز کی مخالفت ہے اگر یہ کنز کے لیے میں یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جب یہ آیت جمع قرآن ہو رہا تھا خلیفہ سالس کے حضرت عثمان جمع قرآن کر رہے تھے تو یہ بھی میں نے کہا ہمیں جتنے حوالے ہیں سارے اہل سنت حوالوں سے یہ بھی دور منصور کی روایت پیش کر رہا ہوں وہاں حکومت نے کوشش کی اس واؤ کو ہٹا دیا جائے وَيَكْنِزُونَ الْوَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةِ یہ واؤ ہٹا دیں واؤ ہٹانے سے کیا ہو جائے گا پہلے بات ہو رہی تھی کس کی یہود کی واؤ ہٹا ہو تو یہ یہود جو سونہ چاندی جمع کرے ان کی مضمت ہے واؤ نہ ہو تو واؤ ہو تو یہود کی وہ مضمت ہے یہ مستقل مضمت ہے مسلمان ہو یا کافر ہو جو بھی سونہ چاندی جمع کرے گا اس کی مضمت ہے اس کے لئے فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمًا سونہ چاندی جمع نہیں کیا جا سکتا کتنا پیسہ آپ کیش میں رکھ سکتے ہیں کتنا پیسہ بینگ میں رکھ سکتے ہیں چار ہزار درہم اس سے زیادہ اس سے زیادہ اگر ہو گیا آپ نے کوئی اپنا خازانہ بنایا اس کی اجازت نہیں ہے کتنا ہوتا ہے چار ہزار پچاس ہزار ڈالر ایک کروڑ کے لگ بگ ہو گیا ایک کروڑ جس کے بینگ میں ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا باقیوں کے لئے پھر عمل مومنین کا یہ فرمان ہے ادھر ہم تو سب ایک کروڑ سے نیچے والے بیٹھ ہیں ہم کچھ تو ایسے ہیں جن کا بینگ کی کوئی نہیں ہے اُو زمانے بینگ میں کوئی نہیں ہوتا تھا امیر المومنین کا یہ آرڈر آگیا اچھا ایک کروڑ اگر ہے تو رکھو ٹھیک ہے وہ تمہارے خرچیں ہیں مال اتنا ہونا چاہیے ایک کروڑ سے اوپر نہیں رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے کیا کرنا ہے بازار میں لے کے آؤ کام کرو اس کے ساتھ سرمایہ لے کے بازار میں آؤ دکان بناؤ مکان بناؤ کرائے پہ دو باغات بناؤ بزنس کرو بزنس کرو کیا ہوگا روزگار ملنا شروع ہو گیا کتنے کروڑ روزگار دو دن میں دو کروڑ روزگار علی کا فارمولا ہے بہت المال سے روزگار نہیں دیا اس سے بھی سب کو مال دے دیا اب یہ جو سرمایہ لوگوں نے جمع کر رکھا ہے ان کو سونا چاندی رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ خریدے چلے جاؤ سونا خریدو چاندی خریدو اور زخیرہ کرتے چلے جاؤ بتایا ہے نا ان کے زخیر کتنے سونا چاندی تھے کہ کلہڑوں سے کارنا پڑتا تھا کہا نہیں سب کو بازار میں لانا پڑے گا اور اگر کوئی بازار میں لے کے نہیں آئے گا تو شورتت الخمیس بنایا ہوا تھا مل مومنین وہ گشت کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کس کے پاس اسے زیادہ مال ہے وہ مال ضبط ہو جاتا تھا قیمت کا تعاین بازار میں کیسے ہوتا ہے کیپٹلزم میں سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ صحیح ہے لیکن وہ کرتے کیا ہیں وہ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کو پڑھا دیتے ہیں سپلائی کو اور روک لیتے ہیں زخیرہ اندوزی ممنور علی خود آتے تھے بازار میں کوڑا لے کے تازیانہ لے کے خود بازار میں آتے تھے ٹام آٹر سستہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے علی کہتے تھے ہونا چاہیے میری ذمہ داری ہے کوئی احتکار نہیں کر سکتا تھا زخیرہ نہیں کر سکتا تھا ایک چیز کہتا ہے میں نے خجور چھپائے ہوئے تھے اتنے خجور میں نے چھپائے ہوئے تھے زخیرہ اندوزی کی تھی کہ اگر وہ میں بازار میں بیشتا تو کوفہ میں جتنی آمدنی تھی اتنا میرے پاس خجور تھا علی نے پکڑ لیا یہ گیا کام سے اب پتہ ہے سرمایہ داروں کو کہ میں نے اپنا سرمایہ اگر چھپایا تو ضبط ہو سکتا ہے اگر میں نے زخیرہ اندوزی کی تو ضبط ہو سکتا ہے مشکل ہو سکتی ہے کیسے علی اس نظام کو چلا رہے تھے علی کے پاس امار تھا مالک تھا چوروں کو تو وزیر نہیں بنایا تھا اس سے ہوا کیا پوری مملکت میں مملکت جو امیر مومنین کی مملکت ہے اس کا اب اندازہ لگائیں تقریباً سن سے لے کے سپین تک تقریباً کہہ رہا ہوں میں یہاں تک پہنچ چکا تھا وہاں سپین تک بھی پہنچ چکا تھا ان کے قریب پہنچ چکا تھا اتنی بڑی مملکت ہے اس پوری مملکت میں کوئی فقیر نہیں تھا کوئی غریب نہیں تھا جب علی کو اس حالت میں دیکھتے تھے کہ وہ انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے اور صرف ایک روٹی کھاتے تھے اور پوچھا جاتا تھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا لعل بالحجاز او بالیمام من لا تمع لہو القرص فی القرص کہ شاید میری پوری مملکت میں کوئی ایسا ہو جسے ایک روٹی کھانے کو نہ ملتی ہو شاید علی جب شاید کہیں تو اس کا مللپ کیا ہے نہیں ہے اگر ہوتا تو یقیناً علی کے علم میں ہوتا علی ایک وادی میں سے جا رہے تھے وہاں بہت زیادہ چونٹیاں تھی ان چونٹیوں کو دیکھ کر جو صحابی صاحب تھا اس نے کہا جل من احسا کہ جل جلالو یعنی بڑا ہے وہ جو انہیں گن سکتا ہے علی نے کہا یہ نہ کہو کہو جل من خلقہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ جل جلالو ہے اسے میں گن بھی سکتا ہوں اور یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں وہ علی کہہ رہا ہے شاید کوئی ہو جسے ایک روٹی کھانے کو نہ ملتی ہو یعنی نہیں ہے یہ علی کی حکومت ہے یہ علی کا مالی نظام ہے بس وقت آ گیا میں نے آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا رمضان بھی ہے اور ہماری یہ جو نصریات ہادی ٹی وی سے آپ تک پہنچ رہی ہیں اس میں ہمارے محترم الحاج انور عابدی صاحب نے تعاون فرمایا ہے اور وہ اپنے مرہومین کے لیے التماس کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے والے بھی اور حضار بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے میں آخر میں بھی انشاءاللہ دعا کراؤں گا مجھے اگر مرید صاحب نام بھی تب تک دے دیں سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علی کا انتہائی خوبصورت مالی نظام تمام لوگ حتی ایک شخص کو جب دیکھا کہ اندہ ہے بڑا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو یہ یہ منظر نہیں دیکھا جا سکتا تھا علی کی مملکت میں یہ منظر بے گرز نہیں تھے گدہ گدہ گری ختم کیوں ہوگی پوچھا یہ کیوں گدہ گری کر رہا ہے کہا یہ نصرانی ہے تو ارشاد فرمایا جب یہ جوان تھا تب تم نے اس سے کام لیا اب جب بڑا ہوگی اس کو ایسی چھوڑ دیا بیت المال مسلمین سے اس کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے یہ علی کا نظام ہے یہ علی کا کارڈ ہے جس میں سب کچھ اسی میں تھا ہیلت بھی اور ایڈوکیشن بھی اور فوڈ بھی کاش ہم علی کو سمجھ سکیں کاش ہم علی کا تعارف دنیا تک کرا سکیں خود ہمیں معارفت ہوگی تو ہم دنیا کو تعارف کرائیں فخر کرو اس امام پر پیش کرو اس امام کو اس کے فضائل کو دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا اب الحمدللہ خوف نہیں ہے اب پھیلاؤ علی کے ذکر اب آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اب ہر طرف علی علی ہونا چاہیے میں جوانوں سے کہتا ہوں اتنا جو لکھتے ہو اتنی جو میسیجنگ کرتے ہو اتنے جو کمنٹس کرتے ہو ذکر و علی یعبادہ اس میں علی کا ذکر ضرور کیا کرو روزانہ ایک علی کے فضائل ضرور سوشل میڈیا پر ڈال دیا کرو آج یہ آزادی ہے اس آزادی کا ہمیں شکر کرنا چاہیے ایسا خوبصورت اقتصادی نظام ہے اسلام کا علی ابن ابی طالب کا غریب کوئی ٹیکس نہیں دیتا کوئی دنیا کا ایسا نظام آج ابھی پیش کر سکتے ہیں جہاں غریب کو ٹیکس نہ دینا پڑتا ہو ابھی آپ فون کریں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ پیٹرول ڈالیں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور جو سبسیڈی ملتی ہے وہ سارے امیر کھا جاتے ہیں پیٹرول پر سبسیڈی ملی ہے ایک لیٹر پر چالیس روپے حکومت نقصان کر رہی ہے غریب کتنے لیٹر ڈلواتا ہے بیچارہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں امیروں نے رکھی ہوئے ساری سبسیڈی امیر کھا رہے ہیں علی کا خوبصورت نظام غریب پر کوئی ٹیکس نہیں ہے امیر کو کوئی چھوٹ نہیں ہے اب یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے یہ علی کے اقتصادی نظام سے خوش ہوگا نہیں بہت نالا تھے اور ابھی ہمیں جو سننے میں آتا وہ یہی ہے کہ علی کے آنے کے بعد علی کے اقتصادی نظام سے سب نالا ہو گئے تھے سب نہیں یہ مراعات یافتہ طبقہ نالا ہو گیا تھا یہ چور نالا ہو گئے تھے یہ چور نکل آئے تھے سڑکوں پہ ان چوروں نے قمیز شروع کی تھی عوام بہت خوش تھی عوام نے آج تک ایسا کوئی مولا نہیں دیکھا عوام نے آج تک ایسا کوئی حکمران نہیں دیکھا آپ کو شدت عدل کی وجہ سے مارا گیا آپ کو آپ کی عدالت کی وجہ سے مارا گیا آپ کے فرق کو شگافتہ کیا گیا اتنا خون بہ رہا تھا کہ اپنے عمام سے باننے کی کوشش کی خون نہیں رکھتا تھا خون آپ کی آنکھوں میں اتر آیا خون آپ کے محاسن پر آ گیا اس حالت میں جب آپ کو بے تو شرف ملایا گیا جب زینب امی کلسوم نے اس حالت میں دیکھا تو وہ امیر المؤمنین جو سارا راستہ حسن حسین کو یہ کہتے آئے تھے کہ گریہ نہ کرو گریہ کرنے کا وقت وہ ہوگا جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آرہے ہوں گے گریہ کرنے کا وقت کربلا میں ہوگا وہ جب زینب کبرا کو دیکھتا ہے تو خود گریہ کرتا ہے امیر المؤمنین بس طرح مرک پر وسیعت فرمار رہے ہیں اپنے تمام بیٹوں کو بلایا بحار کی روایت ہے محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ گیاروی کی ایک کسوی رات تھی میرے بابا نے تمام بچوں کو نام لے لے کر بلایا ہم نے جب کھانا پیش کیا تو کہا آج رات کھانے کی رات ملاقات کی رات ہے میں اپنے رب کے سامنے خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں جب بچوں نے یہ سنا جب حسنین نے یہ سنا جب زینہ و ام قلزوم نے یہ سنا اللہ اکبر فنظر نا الہ شفت ہی ہم نے جب امیر کے ہونٹوں کی طرف دیکھا ہونٹ ہونٹ حرکت ہی میں مسروف تھے بذکر اللہ تعالی و جعلا جبین ہو یرش اپنے جبین کو پیشانی کو صاف کر رہے تھے ہم نے پوچھا آپ پیشانی کیوں صاف کر رہے ہیں کہا رسول خدا نے فرما یا ہے جب مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے پیشانی پر پسی نہ آتا ہے یا بنی انی سمعتن رسول اللہ قال ان المؤمن اذا نزل به الموت ودنت وفاته ارق جبین و سکنت و سکن انین اس کی دعواز ختم ہو جاتی ہے سم قال یا ابا عبداللہ سم مناد اولاد ہم کل ہم بے اسمائهم صغیر ہم و کبیر ہم واحدا بعد واحد ایک ایک کر کے سب کو آواز دیا اور کہا واللہ خلیفت ہی علیکم میرے بچوں الودہ میرے بعد تمہارا خدا حافظ جب امام حسن نے گریا کیا تو فرمایا امام سے آپ گریا نہ کریں جب حسین نے گریا کیا تو کربلا کے مسائب کا ذکر کیا کربلا کے مسائب کا ذکر کرتے کرتے علی بے ہوش ہو گئے عجر کو علی اللہ مجھے نہیں معلوم علی کو کربلا کا کون سا منظر علی کی نگاہوں میں آیا جس نے علی کو بے ہوش کر دیا شاید اب علی کی نگاہوں میں آیا ہو جس کی آواز کو نامحرموں سے دور رکھنے کے لیے علی نے کہا اپنے عصاب سے واپس چلے جاؤ میری زینب مجھے دیکھے اس کے گریے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پڑے یہ علی برداش نہیں کر سکتا وہ زینب جب مجمع میں آئے اور رسول خدا کو پکارے و محمد حضا حسین عجرکم علی اللہ و افاقہ و قال حضا رسول اللہ صل اللہ علیہ علیہ حوش میں آتے ہیں محمد ابن حنفیہ روایت کر رہے ہیں میرے بابا حوش میں آئے اور کہا یہ رسول خدا تشریف لائے ہیں و حضا حمزہ و اخی جعفر و اصحاب رسول اللہ و کلہم یقولون عجل قدومک یہ سب کہہ رہے ہیں آپ تشریف لائیں انہا الیکم مشتاقون سمہ ادارا عینہو الہ اہل بیج دے اپنے اہل بیج کو آخری نظر سے دیکھا سب کو ودا کیا سمہ استغبال القبلہ قبلہ رخ ہوئے غم دا عینہ آنکھوں کو بند کیا مدہ رجلے اور اپنے پاؤں کو سیدھا کیا اور پھر فرمایا اشہد واللہ الہ شہادتین پڑھنے کے بعد روح علی پرواز کر گئی حضن نے مادم گیا حسین نے گریبان چاک کیا زینب نے محال کھول دیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ خدا یا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظر فرما آج کی مجلس کا ثواب جن لوگوں نے اس مجلس میں تعاون فرمایا ان کے غزش سگان کو انعید فرما علامہ زیشان حیدر جوادی صادق علی دلاوری زکیہ دلاوری حسن علی عابدی شوکت آرہ عابدی جملہ مؤمنین اور مرحومین کو انعید فرما ایک مؤمن مسلم عباس کینسر کے مریض ہیں خدا انہیں شفائع عاجل انعید فرما ایک جوان ابھی ونٹی لیٹر پر ہے خدا انہیں بھی شفائع عاجل انعید فرما ہم سب کو شعیان علی ابن ابھی طالب میں قرار دے ہمیں اعوان و انسار امام زمانہ عاجل اللہ فرجہ الشریف میں قرار دے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتمہ حسین